کہا کہ امام بہقی نے عنوان باندھائے کہ صفا اور مروہ میں عورتیں سعی نہیں کریں گی آہستہ چلیں گی اور امام بہقی نے استدلال کیا ہے بخاری کی حدیث سے جس میں آتا ہے تصفیق لننسا امام جب غلطی کرے گا تو عورت ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی سمجھ میں آرہی ہے بات اس سے امام بہقی نے باقاعدہ دلیل پکڑی ہے کہ حج میں بھی عورت کیا کرے گی صفا مروہ میں یا تو رمل کے بارے میں رمل نہیں کرے گی یا صحیح نہیں کرے گی تو اس سے امام بہقی نے کیا کر رہا ہے دلیل پکڑی ہے اور بڑے زبردست طریقے سے دیکھو امام بخاری نے امام بہقی نے اس سے استدلال کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ امام بہقی کے اس طرز عمل کو دلیل کہہ رہے ہو حالانکہ آپ بار بار کہتے ہو دلیل صرف کیا ہے قرآن اور حدیث اور استدلال اب دیکھو امام بہقی کا امام بہقی استدلال کر رہے ہیں نماز کو حج پر سوری حج کو نماز پر دونوں عبادتیں کی ہیں ایک دوسرے سے بالکل نماز میں آتا ہے کہ عورت بولے گی نہیں بلکہ ہاتھ پہ مارے گی اس سے امام بہقی کا استدلال کیسے کہ بھئی دیکھو عورت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے یہ حیاء کے کیا ہے اسی لئے حالانکہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے وہ ضرورت کے وقت بات بھی کر سکتی ہے مرز سے مسائل بھی پوچھ سکتی ہے تو نماز میں بول نہیں سکتی امام صاحب غلطی کر رہے ہو اللہ اوپر بول نہیں سکتی لیکن نماز میں عورت کی حیاء کا خیال کیا گیا ہے وہ کیا کرے گی ہاتھ مارے گی تو اس سے پتا چلا کہ حیاء کا تقاضی ہے کہ عورت لبیک بھی کیا کہے گی آہستہ یا رمل نہیں کرے گی یا صحیح نہیں کرے گی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب امام بہقی حج کے مسائل کو نماز میں کے مسئلے پر قیاس کر سکتے ہیں تو ہم نماز کو نماز پر قیاس نہیں کر سکتے کیا ہم یہ کہتے ہیں جب نماز میں عورت کی حیاء کی اتنی لاج رکھی گئی ہے کہ ضرورت بھی ہے بولنے کی پھر بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے کہ عورت کی حیاء کا مسئلہ ہے تو پھر عورت کو سردے میں اگر سرین اٹھانے سے منع کر دیا جائے کہ حیاء کا مسئلہ ہے اس میں کون سی اتنی برائی ہے کہ آپ نے ساری توپوں کا روح کیا کر دیا ہنفیہ کی طرف کر دیا شوافے کی طرف بھی کر دیا لیکن ان کا نام نہیں لیں گے ہنابلہ کی طرف بھی کر دیا مگر ان کا نام نہیں لیں گے مالکیہ کی طرف بھی کر دیا نام صرف دیوبندیوں کا لیں گے حالانکہ یہ توپیں ہنابلہ کے خلاف امام احمد بن حنبل بھی اسی کے قائل ہیں کہ عورت سے مٹکز نماز پڑے گی امام شافی بھی امام مالک بھی اس کے قائل ہیں تو سب کے خلاف آپ نے توپوں کا روح کر دیا لیکن امام بہکی جو استدلال کر رہے ہیں بہت بعید استدلال ہے مگر وہ کیا ہیں آپ کے بالکل زبردست استدلال کیا انہوں نے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اب آپ کہیں گے اس کی کیا دلیلیں کہ کولے زمین سے اٹھے رہے ہیں اتنے تو یہ حیاء کے خلاف ہے اس کی دلیل مشاہدہ ہے جو چیز حیاء کے خلاف ہوتی ہے وہ جس میں حیاء ہوگی تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حیاء کے خلاف ہے نہیں ہے فقہاں نے یہ سمجھ رہے آپ نہیں سمجھ رہے لیکن فقہاں نے کیا سمجھ رہے یہی سمجھ رہے کہ عورت کے یہ حیاء کے کیا ہے منافی ہے کہ وہ رمل نہیں کرے وہ سینہ کڑانا اس موقع پر حیاء کے حالکہ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں پوری ڈھکی بھی ہوتی ہے پھر بھی مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں صفہ اور مروہ کی صحیح میں اگر عورت برکے میں دوڑ لے تو کیا ہے اس میں حرج ہے لیکن حیاء کے کیا ہے خلاف ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے سردہ کرے گی اس لئے کہ حیاء کے خلاف ہے کوئی پردہ کھلنے کا خطرہ ہے اس میں اور آپ یہ بھی دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورتوں کی امامت کی ہے تو عورتوں کے بالکل بیچ میں کھڑے ہوگے کیے حالانکہ وہ حدیث جانتی تھی نبی نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا تو پتہ چلا امامت کرنی ہو تو ایسے کراؤ جیسے میں کراتا ہوں تو آگے کھڑے ہونا چاہیی تھا مگر عورتوں کے بیچ میں اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ نے اس سے دلال کیا ہے کہ نماز میں عورت کی حیاء کی لاج رکھنی ہے تو امام ظاہر نہیں ہونا چاہیے نمائے نہیں ہونا چاہیے حالانکہ ایک طرف صحابہ کو مسائل بتا رہی ہیں پردے کے پیچھے مگر نماز میں اتنی حیاء کہ بھئی بیچ میں امام کھڑا ہوگا آگے نہیں کھڑا ہوگا تاکہ وہ یعنی ایک پرومننٹ نہ ہو اس کا ایک تشخص ظاہر نہ ہو اتنا سمٹایا جا رہا ہے نماز میں ایک طرف اتنا سمٹایا جا رہا ہے کہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ عورت کی سہن کی نماز مسجد سے بہتر اور کمرے کی نماز وہ سہن سے بہتر ہے اور پورا لپٹایا جا رہا ہے اس کو نماز میں اتنی حیاء کی لاج رکھی جا رہی ہے دوسری طرف اس کو یہ کہا جائے گا کہ بلکل مردوں کی طرح وہ جو ہے وہ سرین پیچھے نکال کے بلکل اس طرح سے وہ مردوں کی طرح رکو کرے اور بلکل اس طرح سے وہ سرین اوپر اٹھا کے وہ سردہ کرے تو یہ تمام فقہہ نے یہی سے استدلال کیا ہے کہ بھئی اس میں عورت کو اپنی حیاء کی کا خیال رکھنا ہے تو جیسے اس بارے میں نبی کا قول موجود نہیں ہے صفہ مروہ کی صحیح میں تو اسی طرح اس بارے میں بھی نبی کا قول اگر موجود نہ ہو تو یہ ہمارے لئے نقصان دے نہیں ہیں کیونکہ نبی کے قول کے علاوہ قیاس بھی ایک مستقل دلیل ہے جس کو آپ نے بھی اطراف کر لیا امام بہقی کے طریقے سے کہ امام بہقی نے استدلال کیا اس سے اور وہ آپ نے اس کو صحیح مانا ہے استدلال کو تو امام بہقی نے کیونکہ وہ آپ کے اس کی تائید ہو رہی تھی تو وہ صحیح ہو گیا اور جہاں تائید نہیں ہو رہی وہ سارے کیا ہو گئے غلط اور اس میں غلط تو سب ہوئے مگر نشانہ کون بنے گا صرف برے صغیر کے علماء نہ امام احمد الحنبل کے خلاف یہ کلپ بنائے گا نہ امام شافی کے خلاف صرف ہمیں دے گا اور کہہ گا کہ انجینئر چونکہ آگیا ہے تو سب کی دکانیں بند اور دکانوں سے مراد صرف علماء دیو بند حالانکہ انجینئر کے اس طرز عمل سے تو حنابلہ کا بھی نقصان ہو رہے نا مگر ان کو کبھی نہیں کہے گا امام احمد الحنبل کا بھی موقف غلط ثابت ہو رہے ان کو کبھی نہیں کہے گا امام احمد الحنبل سے سراحتاں پوچھا گیا کہ کیسے نماز پڑھیں گے اور فرمائے کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی حالانکہ امام احمد الحنبل یہ حدیث ایسے نماز پڑھے جیسے میں پڑھتا ہوں یہ حدیث جانتے تھے سمٹ میں آرہی ہے بات